ہیلو فرینڈس و آج ہماری یہ بارڈ ایوری فائنلی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اندر والے پورشن میں ہم نے بجیز چھوڑ دیا ہیں یہ کچھ بجیز ہیں اس کے اندر والے پورشن میں بجیز چھوڑ دیا ہیں اور باہر والے حصے میں اس کے کچھ کیج رکھ دیا ہیں جس میں میرے بجیز کے بریڈر پیر ہیں کچھ لف بارڈ ہیں اور کچھ کے بچے نکل چکے ہیں کچھ کے انڈے نکل چکے ہیں اس سائیڈ پر ابھی ہم نے ایک کیج رکھ دیا ہے یہ اس سائیڈ پر رکھ دیا کیونکہ فیلحال ابھی ہمارا یہ دروازہ بھند ہے اس لئے ہم نے یہاں پر ایک کیج رکھ دیا ہے اور یہاں پر ایک کیج رکھ دیا ہے اور باہر والے ہم نے اس کے حصے میں آزاد خرگوش چھوڑ دیا ہیں کیونکہ خرگوشوں کو زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے اس لئے ہم نے کھلے ہی چھوڑ دیا ہیں ادھر ہم نے ایک کیج رکھا دیا فیلحال لف بارڈ کے لئے ان کے ابھی ہم نے قلونی ایک فائنل طور پر یعنی کہ اچھی طریقے سے وہ بنانی ہے وہ ہم بنائیں گے اس سائیڈ پر جس کا دور باہر سے ہوگا ابھی ہم نے فیلحال اس کو یہاں پر ایک کیج لگا کے اس میں چھوڑ دی ہیں لاب برڈز کچھ یہ میرے لاب برڈ کے بریڈر پیار ہے جو میں نے علاق چھوڑے ہیں تاکہ مکس نہ ہو جائیں اور اب یہ ہیں ہمارے خرگوش ان کے بھی بریڈرنگ بوکس بنانے ہیں وہ بھی میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے بریڈرنگ بوکس کیسے بناتا ہوں کیونکہ خرگوشوں کو زیادہ ان میں میلز ہوتے ہیں کم میلز ہوتے ہیں اور زیادہ فیمیلز ہوتی ہیں اس لئے ان کے ہم نے بریڈرنگ بوکس بنانے ہیں تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے تو اب یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے بجیز یہاں پر ایک کیج اب خدا نہ خاص تھا اگر ہم جیسے کوئی دروازہ وغیرہ کھولتے ہیں تو کوئی اگر ہمارا برڈز ادھر سے نکل جاتا ہے تو ہمارا باہر والا پورشن اچھی طریقے سے باندھ ہے وہ اس میں ہی ہوگا اس سے باہر نہیں جائے گا تو ہم اس کو پکڑ کر دوبارہ پنجرے میں چھوڑ سکتے ہیں اسے ایوری کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر کوئی نکل بھی جاتا ہے اپنے کیج سے یا کوئی پنجرے کیج چھوٹ جاتا ہے تو وہ اس میں ہی ہوتا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتا تو ہم اس کو پکڑ کر یہاں پر واپسی چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہیں جیسے ہی سرگیاں گے اس میں دولیاں وغیرہ لگا دیں گے ابھی ہم نے ان میں ایک مٹی والا برطن پانے کا اور ایک خوراک اور اس کے لیچے ہم نے یہ کینس لکھ دی ہیں تاکہ چونٹیاں نہ پہنچ سکے خوراک اور پانی جاک میرے چھوڑ دنیاں اگلی ویڈیو میں ان کے راب 144 رابیγنگ خادم وغیرہ بچے پانے کا چائیں کہ میں نے کیسے بنائے اور مجھے کیسے بیسٹ رہا ہوں ان کا بنانا تو ٹھیک ہے چلتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ